بسم اللہ الرحمن الرحیم ریجنل طریقے سے نیہاری بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہم نے ریجنل طریقے سے دو کیجی نیہاری کی ریسی پی کے اس طریقے سے بنائی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہم نے دو کیجی مٹن لے لی ہے مٹن کو اچھا طریقے سے واش کر کے رکھ دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسل بنائے آپ چاہے تو بڑے بڑے پیسل بھی بنا سا جائے دوسری طرح چلے پہ ہم نے پتیلے رکھ دیا ہے اور ساتھ ہم نے اس میں ایڈ کر دیں گے ایک کے جی کوکنگ اویل کوکنگ اویل ایڈ کرنے کے بعد یہ ہم نے چلا کر دینا ہے اس کا آن چاکہ کوکنگ اویل اچھے طریقے سے گرام ہو جائے دوسری طرح پیاس کر لیں گے کم سے کم تین سو گرام پیاس ہے وہ ہم نے جولینٹ کٹنگ کر لی ہے اور ساتھ ہم نے تین سو جو گرام پیاس کرنے کی ہیں وہ ہم نے شامل کر دینے ہیں شامل کرنے کے بعد چمچ just gostر طریقے سے چلا لیں گے اس طریقے سے یہ دیکھیں جی چمع چلا لیے ہیں پیاس کو ہم نے کر لیے ہیں براؤن فل براؤن کرنا ہے لیٹ بلکل براؤن نہیں کرنا یہ دیکھیں جی براؤن ہونا شروع ہو گئے ہیں دوسرے طرح نے جب گوش دھوکے رکھا تھا وہ بھی ہم نے ساتھ رکھ دی ہے اس کا جب پانی چاہ بلکل ختم ہو چکا ہے بلکل ٹرائی گوش ہو چکا ہے اور ساتھ پیاس براؤن ہونے والے ہیں ایک سو دو منٹ میں پیاس علمدلہ براؤن ہو چکے ہیں یہ دیکھیں جی ابھی لیٹ براؤن اس کو فل براؤن کرنا ہے فل براؤن کرنے کے بعد جو دو کے جی گوشت ہے وہ اس پیاس میں ہم نے شامل کر دینا ہے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے شامل کر دیں گے یہ ہے جی ریجنل طریقہ نہاری بنانے کا تو اس طریقے سے چمع چلا لیں گے اور گوش جو ہے نا پتیلے کو چپک جائے گا تو اچھے طریقے سے چمع چلانا ہے تاکہ گوشت نہ چپکے یہ دیکھیں جی اس طریقے سے چمع چلائیں گے جو نیہاری کا اریجنل طریقہ ہوتا ہے وہ اس طریقے سے بنانا ہوتا ہے ورنہ تو کچھ لوگ گریبی علاق بنا لیتے ہیں جی پیاس گوشت کو ککر میں گلا کے دس منٹ میں نیہاری بنا دیتے ہیں وہ اس کو نیہاری نہیں کہتے وہ تو کچھا آٹا ہوتا ہے میدہ بھی کچھا ہوتا پیٹ بھی خراب کرے گا آپ بنائے تو اریجنل طریقے سے نیہاری بنائے چاہے ٹائم جتنا بھی لگ جائے تو اس طریقے سے ہم گوشت کو اچھے طریقے سے بنائی کے لیے چھوڑ دیں گے جب تک یہ کلر براؤن نہیں کرتا دوسری طرح مثالہ نکالیں گے کم سے کم دو ٹیبل سپون ہم نے اس میں لال مریج پوٹریج ہے وہ ایڈ کر دینی ہے دو ٹیبل سپون لال مریج ایڈ کرنے کے بعد دوڑ ہی ٹیبل سپون ہم نے نمک کے ہی ڈالنے ہیں یہ دیکھیں دی ہلکا ہم نے چینہ سارڈ بھی ایڈ ٹچ کر دی ہے آپ چاہیں تو ڈال سکتے ہیں ورنہ نہیں ڈالیں اور ساتھ ہم نے چاٹ مسالہ ہے وہ ایڈ کر دی ہے آدھا ٹیبل سپون چاٹ مسالہ جائے گا اور ساتھ ہی جیرہ پوٹر وہ بھی آدھا ٹیبل سپون جائے گا اور یہ ہیں نیہاری کے جو سیکرٹ مسالے ہوتے ہیں دو ٹیبل سپون ہم یہ شامل کریں گے اس میں پپل دانا ہوتا ہے لونگ ہوتا ہے چھوٹی لاچی بڑی لاچی اور سونف یہ ہم نے شامل کر دینا اور ہلکا ہم نے گرم مسالہ جو دوسرا گرم مسالہ ہوتا ہے وہ بھی ہم نے شامل کر دی ہے شامل کرنے کے بعد یہ دیکھیں جی گوش کو کافی حد تک براؤن ہونا شروع ہو گیا ہے گوش کو جو کلر ہے وہ بھی براؤن ہو جائے تب یہ گوش کی اچھ طریقے سے بنائی ہوتی ہے اب یہ ہم نے شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون ادرگلسن کے پیسٹ یہ شامل کر دیں گے دو ٹیبل سپون ایڈ کرنے ہیں دو ٹیبل سپون ایڈ کرنے کے بعد کوش کو اچھے طریقے سے دوبارہ بھوننے شروع کریں گے دو سے تین منٹ کے لئے تاکہ جو ادرگلسن کا پیسٹ ایڈ کیا تھا اچھے طریقے سے بنائی ہو جائے یہ دیکھیں جی اب یہ ہم ہلکا سا ایڈ کریں گے پانی تاکہ کوکنگ آئل فل گرم ہوتا ہے اور ورنہ مسالہ اگر ایک دم ہی ڈالیں گے تو مسالہ جل جائے گا پانی ایڈ کر دیا ہے پانی ایڈ کرنے کو اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس مکس کرنے کے بعد یہاں ہم ایڈ کریں گے جو مسالہ ہم نے نکال کر رکھاتا ہو یہ مسالہ ہم نے شامل کر دیا ہے مسالہ شامل کرنے کے بعد مسالہ کو کم سے کم مزید دس سے بارہ منٹ کے لئے بھوننے دوبارہ ہم کریں گے مسالہ کو اچھے طریقے سے کرنا ہے مکس یہ دیکھیں اس طریقے سے چمہ چلاتے رہیں گے آگ بلکل فول ہی رکھنی ہے زیادہ فول نہیں رکھنی تاکہ گوش اور مسالہ جل جائے دونوں اور ہلکہ سم دوبارہ پانی کا ٹاچ دیں گے تاکہ مسالہ ہمارا اچھا طریقے سے بھنائی ہو جائے اور یہاں ہم چلا کر دیں گے سلو سلو آگ کے اوپر کم سے کم سات سے آٹھ منٹ کے لیے گوش اور مسالے کے دوبارہ ہم بھنائی شروع کریں گے آگ بلکل سلو ہونی چاہیے اگر تیز آگ ہوگی تو مسالہ جل جائے گا تو یہ دیکھیں جی آگ ہم نے بلکل سلو کر لی ہے اور الحمدلہ جی کافی حد تک بھنائی ہو چکا سات سے آٹھ منٹ ہو چکے ہیں یہ دیکھیں بہترین قسم کی خشبواری ہے ماشاءاللہ اب یہاں ایڈ کریں گے تین کے جی پانی دو کے جی گوشتہ اور تین کے جی ہم نے پانی ایڈ کر دیئے ہیں تو یہ دیکھیں جی اب اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ایڈ آنے کے لیے چھوڑ دیں گے ماشاءاللہ مکس ہو چکے اب کلر چیک کریں آگ ہم نے اس کی تیز گار دیا تاکہ جلدی ایڈ آ جائے الحمدلہ جی دیکھیں ایڈ آنا شروع ہو گیا اب دوسری طرح ہم نے لیا تین کے تین سو گرام بیسن تین سو گرام میدہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر کے جگ کے اندر ڈال کے اور پھر ہم نے اس میں ڈالا ہے پانی پانی ڈالنے کے بعد اچھے طریقے سے پھینڈ لیا وہ لیکوڈ بنا لیے آپ اس طریقے سے لیکوڈ بنا لیے تین سو گرام میدہ تین سو گرام بیسن کو اچھے طریقے سے جگ میں ڈال کے مکس کر لینا ہے پانی ڈال کے لیکوڈ بنا لیے لیے آساتھ ہم نے ابیالانا شروع ہو گیا تا چمچ بھی چلاتے رہیں گے اور لیکوڈ بھی شامل کرتے رہیں گے جب تک اچھے طریقے سے فل گاڑا نہیں ہو جاتا اس طریقے سے چمچ بھی چلاتے رہنا ہے اور لیکوڈ بھی ڈالتے رہنا ہے ہم چیک کریں گے ابھی تھوڑا پتل ہے ہم تھوڑا اور اس میں لیکوڈ ایڈ کریں گے ہلکی سی لیکوڈ ہم نے اور ایڈ کر دینی ہے الحمدللہ بلکل جی فینل لیکوڈ ہم نے ایڈ کرتی ہے اور بلکل فینل ہمارے جو نہیں ہاری تھی بلکل گاڑی ہو چکی ہے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور اب اس کو اچھے طریقے سے کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو ہم نے دم بھی لگا دینا ہے نیچے توہرک ہے چلے کے اون پر اس کو توہرک اچھے طریقے سے گرم کر لینا ہے گرم کرنے کے بعد جہاں ہم نے دم لگا دینا ہے پانچ گھنٹے کے لیے تب جا کے اچھی نیاری بنے گی الحمدلہ یہ دیکھیں جلکل کیوڈ بیالانا شروع ہو گئے ہیں اب اس کو ہم نے دھکن لگا کے اچھے طریقے سے بند کر دینا ہے پہلے لگائیں گے فائل فائل لگانے کے بعد اس کو دھکن لگائیں گے دھکن کے اوپر کچھ چیز وزن کی ہو وہ ہم نے رکھ دیا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جللہ ہم نے بلکل حل کیا کر دینی ہے پانچ گھنٹے کے لیے الحمدلہ چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرمان پانچ گھنٹے ہو چکے ہیں تو چیک کرتے ہیں ہماری نیاری یہ کہاں تک پہنچی ہے ماشاءاللہ نیاری کی جو خشبو بہت دو دو تک آ رہی تھی ماشاءاللہ یہ دیکھیں جی بہترین قسم کے نیاری الحمدلہ ریڈی ہو چکی ہے جو پرفیکٹ اوریجنل طریقے سے جو نیاری ہو دی یہ نیاری آپ کے لیے بلکل اوریجنل ریسیپی ہے ماشاءاللہ بہترین خشبو یہ دیکھیں جو میں نے ڈیشورٹ بھی کر لیا ایک ڈیشورٹ کرنے کے بعد یہ ہم نے ادھرک ایٹ کر دی ہے ادھرک ایٹ کرنے کے بعد دھنیا بھی ایٹ کریں گے اور ہری مرچ لیمن اس کے بعد ہماری بیار اسی نیاری ریجنل طریقے سے نیاری الحمدلہ تیار ہو چکی ہے تو دوستو امید ہے یہ ریسیپی آپ کو بہت پسند ہوئے کیونکہ کمیٹ میں مجھے ضرور بتانے یہ ریجنل طریقے سے نیاری ایک ایسی لگی تو انشاءاللہ ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ